اوم گنپتے نوا اوم گنیش شاہ نوا اوم مہنمتے نوا منگل کی دنیا ویڈیو سیریز میں بات کریں گے منگل کنٹلی کے گیارویں گھر میں مارس اندھی 11th house of the chart دوسرے 11th house ہوتا ہے house of gain کنٹلی کا کافی امپارٹنٹ گھر ہوتا ہے لابستان بولتے ہیں ہمیں لاب کسی سے ملتا ہے وہ آپ کے 11th house indicate کرتا ہے یہ آپ کے social networking کا social relations friendship آپ کی community آپ کے technology کے بارے میں knowledge اور آپ کے siblings کا گھر ہے منگل یہ آپ کی energy ہے passion ہے کچھ کام کرنے کی ہمت ہے fire to do anything آپ کے جندگی کی پوری efforts منگل indicate کرتا ہے یہ جس گھر کے اندر place ہوتا ہے اس گھر کے اندر آپ اپنے طاقت لگاتے ہو first, second, third, fourth, fifth جو بھی گھر ہو جس گھر کے اندر منگل جیسے place ہوگا اس گھر کی signification کے لیے آپ پوری اپنے طاقت لگاتے ہو باقی depend کرے گا منگل کی طاقت کیا ہے منگل کی sign میں placed ہے اور دوسرے planet کے ساتھ اس کا کیا conjunction ہے تو دوستو اگر منگل 11th house میں place ہو تو سب سے پہلے siblings sibling means جاتک اپنی محنت اپنی effort اپنے بھائی بہنوں کے لیے لگاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو وہ support کرے وہ ان کا بھائی بن کے کھڑا ہو reason چاہے کچھ بھی ہو 11th house social networking کا گھر ہے سو جاتک کسی انجیو کا پارٹ ہوتا ہے societies کا پارٹ ہوتا ہے social group کا پارٹ ہوسکتا ہے ان کا leader ہو سکتا ہے سو social groups کے اندر وہ کافی active role play کر سکتا ہے ان کو guide کرنے کے لیے ان کو motivate کرنے کے لیے ان social groups کو continue کرنے کے لیے وہ technology کا use کر سکتا ہے اب ہر سوے پہ technology different رہے گی کبھی facebook ہوگا کبھی social کبھی twitter ہوگا اور کبھی جیسے جیسے technology آتی رہے گی جاتک technology میں advanced ہوگا سو اس کا استعمال وہ social groups کے اندر اپنی پہنچ بنانے کے لیے کرے گا charity work کر سکتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے وہ technology کا use کر سکتا ہے اور social groups کے اندر active رہ سکتا ہے ایسے لوگ generally اپنے دوستوں کے لیے ہر مصیبت کے سمیں کھڑے رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو ہر جگہ support کر سکیں دوست بنانا ان کو آتا ہے کیونکہ منگل 11th house میں ہے ان کی energy social groups میں جاتی ہے تو یہ group بنانا جانتے ہیں دوست بنانا جانتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں چاہے دوستوں یا ان کے بھائی بہنوں lively رہتے ہیں confident رہتے ہیں اور positive energy سے بھرے رہتے ہیں اس لیے ان کے جو دوست ہیں وہ ان کے اوپر کسی بھی advice کے لیے depend کرتے ہیں ان کا negative point یہ رہتا ہے کہ یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی aggressive رہتے ہیں اس چکر میں کئی بار یہ selfish ہو جاتے ہیں غلط صحیح نہیں جانتے ہیں یہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ use کر سکتے ہیں جلدی سے دوست بنا لیتے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کئی بار ان کی جو دوستوں کے selection ہے وہ غلط ہوتی ہے وہ دوست ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں یہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی ان کو دکت اس پر بنی رہتی ہے over optimist ہیں ان کو لگتے ہیں کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ 100% ہو جائے گا یہ positive بھی رہتا ہے مگر کئی بار اس کے ہی چکر میں یہ مصیبت میں فز جاتے ہیں منگل کا fourth aspect second house پہ پڑتا ہے اس سے ان کے پاس property ان کے پاس ضرور ہوتی ہے land property ہو, house ہو, flat ہو individual کے نام پہ ضرور ہوتا ہے ان کو ancestral property ملتی ہے کئی بار یہ غلط صحیح طریقے سے لوگوں کی property بھی ہڈ up کر لیتے ہیں میند کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اپنے لیے اپنے پروار کے لیے کافی میند کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پیسے کے گھر کا connection میند سے جھوڑا ہے سو یہ میند کر کے پیسہ کمانا جانتے ہیں اور یہ میند کر کے پیسہ کماتے ہیں اس پیسہ کمانے کے لیے چاہے گلت رستہ ہو صحیح رستہ ہو ایجوکیشن زیادہ تر کہیں ٹیکنیکل کے ساتھ connection جرور رہتا ہے ٹیکنیکل نہ بھی ہو تو mathematics کے ساتھ ان کا relation ہو سکتا ہے پھر تھا اس کے aspect ہے سو ایک لڑکا ان کا کم سے کم جرور ہوتا ہے positive aspect یہ ہے کہ ان کی آگے ونش چلتا ہے negative aspect یہ ہے کہ اس بچے کے دوران ان کو ہو سکتا ہے abortion natural یا man made کے بیچ میں نکلنا پڑے یعنی کہ جو بچہ ہوگا اس time پہ ان کو دھیان رکھنا ہے medical advice لیتے رہنا ہے پھر thoughts پہ aspect love affair ہونے کے probability بنی رہتی ہے تو chances ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی love affair جرور ہوگا دوستو ان کی جو جندگی کی success ہے social groups کے اوپر depend کرتی ہے ان کے friend circle کے اوپر depend کرتی ہے سو ان کو اپنے social groups اور friend circle کو بنائے رکھنا ہے overall life کے اندر prosperity رہتی ہے comfortable life رہتی ہے اگر یہ اپنی ancestral property بیچتے ہیں تو ان کی جندگی کا downfall شروع ہو جاتا ہے سو ان کو اپنے ancestral property نہیں بیچنی چاہیے overall mangal 11th house میں ایک اچھے indications ہیں جس کی اندر جاتے کو اس کے اچھے دوست ہوتے ہیں پیسہ اس کے پاس اچھا ہوتا ہے اور وہ پیسہ کمانا جانتا ہے اپنے پریوار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے دوستو یہ تو تھا mangal کا 11th house میں آپ اپنے comment queries comment section میں دے سکتے ہیں آپ کا دن شب رہے اوم گنپتے نما